بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے آدھا کپ گہوں کے آٹے اور دو آلوں سے بننے مالی بہت ہی تیسٹی اور لا جواب ریسپی لے کر آئی ہوں اور جب آپ اسے بنائیں گے تو کچوری پکوڑی کھانا بھول جائیں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شاندار اور مزیدہ ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر آپ نے دو بڑے سائز کے آلو لینے ہیں لیکن میرے پاس چونکہ یہاں پر چھوٹے سائز کے آلو تھے تو میں نے یہاں پر چھے آلو لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے میں نے اُبال لیا آپ چاہیں تو ان کو کٹ کر بھی اُبال سکتے ہیں یا ثابت بھی اُبال سکتے ہیں اور اُبال لینے کے بعد آپ نے چلکہ اتار لینا ہے اور ان کو میشر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو قدوکش بھی کر سکتے ہیں برحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اور بہت اچھی طرح سے یہ میش ہونے چاہیے اب ہم اسے میش کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اور پہلے تو مجھے باہر کے ملکوں سے لوگ دیکھتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے انڈیا سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے ازاد جمہو کشمیر سے ایک میرے بھائی ہیں یاسین صاحب انہوں نے مجھے کومنٹ کیا اور دوسرے یہ کہ مقبوضہ کشمیر سے لوگ میری بہن نے کومنٹ کیا تو آپ یقین کریں کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی ہر دلی مراد پوری کرے اور آپ کو ہر مسیبت سے بچائے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی میش ہو چکے ہیں اب ہم ان آلووں کے اندر ڈالنے کے لیے ایک مسالہ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چولے پر جانا پڑے گا یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے میڈیم آنچ پر چولے پر پین چڑھا دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ہمارا آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ون ٹی سپون سابس فیض زیرہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ون فور ٹی سپون اجوائن ڈال دیں گے اور اس میں میں نے کلونجی مکس کر کے رکھی ہوتی ہے یہ ڈال دینی ہے آپ نے اور اجوائن ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کھانا بھی جلدی حضم ہو جاتا ہے اور مزے دار بھی بنتا ہے اور جب ہمارا زیرہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اکڑکڑانے لگ جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا چوپ کیا ہوا پیاس دالنا ہے اور اس پیاس کو بھی پھر ہم نے اچھی طرح سے سوتے کرنا ہے اور یہاں پر فلیم آپ نے ہائی کر دینا ہے اور ہائی فلیم پر آپ نے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے پیاس کو فرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ہاف تیسپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے یہاں پر چاہیں تو آپ ادرک لسن کو چوب کر کے بھی بہت باریک باریک چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دو سبز مرچیں بہت باریک چوب کر کے ڈال دینی ہے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ مرچے پساد نہیں کرتے تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لسن کا کچھا پن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے دور ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے ایک باریک کٹی ہوئی شملہ میچ ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک میڈیم سائز کی قدو کش کی ہوئی ایک گاجر ڈال دینی ہے اور یہاں پر یہ جو گاجریں ہیں میں نے قدو کش کر کے فریز کی ہوئی ہوتی ہیں تو میں اس میں سے ڈال رہی ہوں اور پھر آپ نے ہائی فلیم پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اس وقت تک پکانا ہے جب تک ان کے اندر پانی جو ہے وہ کشک ہو جائے اور جب ہمارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے کشک ہو جائے گا تو پھر ہمیں چولہ بند کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کشک ہو گیا ہمارا یہ والا سبجیوں والا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بند کر تیار ہو گیا اب ہم اسے اپنے جو آلو میش کر کے رکھیں میں اس میں ڈال لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن نیوراہیم تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم اسے علوہ میں ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں کچھ پودر مسالے ڈالیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم حلدی ڈالیں گے اور ون ٹی سپون لیول پیسا ہوا بھنا ہوا دنیا پودر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مشڈ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سرخ لال پودر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پودر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی کافی سارا سبز دھنیاں ڈال دیں گے اور پھر ایک کھانے کا چمچ اس میں بھر کر میدہ ڈالیں گے کیونکہ یہ میدہ جو ہے یہ ہم بائنڈنگ کے لیے ڈال رہے ہیں اور میدہ کی کم ضرورت اس لیے پڑے گی کہ چونکہ ہم نے پہلے سبزیوں کو بہت اچھی طرح سے فرائی کیا ہے اور ان کا پانی جو ہے وہ خوشک کر لیا ہے اگر ہم نے ان کا پانی خوشک نہ کیا ہوا ہوتا تو یہاں پر بائنڈنگ کے لیے پھر آپ کو زیادہ میدے کی ضرورت پڑنی تھی یہاں پر میدے کی جگہ پہ آپ چاول کا آٹا یا کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس پورے بیٹر کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس طرح کی ڈو بنا لینی ہے اور ڈو بنانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے کباب بنا لینے ہیں اور یہاں پر آپ تھیلی پر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور یہاں پر آپ مٹھی میں لے کر اور جتنا مزہ اس میں آئے گا وہاں وہ اتنا گول پیڑا بنا لیں گے اور پیڑا بنانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اوپر سے فلیٹ کرنا ہے اور سائیڈوں سے اسے شیپ اپ کر لینا ہے اور آپ کا ماشاءاللہ کباب جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا لیکن میری وہ بیٹیاں جو کے نئی نئی اس کام میں آئی ہوئے اور جن کو ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ کوئی بھی میئرمنٹ کے لیے پیمانہ لے سکتی ہیں کوئی چھوٹا سا کپ لے سکتی ہیں یا جو بھی چیز ان کے پاس آویلی بھلو وہ لے سکتی ہیں اور اس طرح سے کباب بنا سکتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں دو کباب جو ہے وہ آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے ماشاءاللہ الحمدللہ سارے کباب جو ہے وہ بنا لیے ہیں اب ہم ان کبابوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ایک سلری بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک پیارلی لے لینی ہے اور اس کے اندر ہم نے ہاف کپ گیہوں کاٹا ڈالنا ہے یہ وہی اٹھا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے تھوڑ زائکے کے مطابق مسالے ڈالنے ہیں تھوڑا سا ہم نے نمک ڈال لیں دو چھوٹکی جتنا نمک ڈالنیں دو چھوٹکی کٹی کی ڈال مچ ڈال لیں دو چھوٹکی دھنیا پáڈر ڈال لیں دو چھوٹکی ہلدی پاڈر ڈال لیں دو چھوٹکی پیسہ ہوا گرم مسالہ پاڈر ڈال لیں اور پھر ہم نے ان سارے ڈرائے مسالوں کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ آٹے کے اندر مکس ہو جائیں اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو آٹا ہے یہ گھر کا آٹا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں اور یہ ریسپی اتنی صحت مند ہوگی کہ جب ہم اسے بنا کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ان کی بھی صحت بنے گی اور دوسرے یہ کہ یہ ریسپی آپ چاہی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ ایک دفعہ اسے ضرور بنا کر دیکھیں اور پھر کومنٹ کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میری گرنٹی ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی مزے کی لگے گی اور پھر کبھی بھی آپ بزار سے اس طرح کی چیزیں لے کر نہیں کھائیں گے بلکہ گھر پر بنائیں گے تو اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بہت ہی سموز سائز کا بیٹر جو ہے وہ بنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی اس لیے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور پھر ہم نے جب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے تو پھر یہ کنسسٹنسی کو برقرار رکھنا ہے کہ کس طرح کی کنسسٹنسی ہو کے نہ تو بہت زیادہ ٹھیک ہو اور نہ ہی یہ بیٹر جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ لیکورڈ ہو تو یہاں پر ہم تھوڑا طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہمارا بیٹر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن کا تیار ہو گیا ہے اس کنسسٹنسی کا آپ نے اس کو رکھنا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ لیکورڈی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر کافی سارا ہرہ دھنیا ڈال دینا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا کیونکہ یہ بیٹر ہمارے کباب کے اوپر لگے گا تو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ریس دیتے ہیں اور سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہم نے کباب فرائی کرنے کے لیے چولے پر پین چڑھا دیا ہے اور اس کے نیچے میڈیم آنچ جو ہے وہ ہم نے آن کر دیا ہے اور یہاں پر جب تک ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو اب ہم نے جو لئی بنا کر رکھی ہوئی ہے اس بیٹر بنا کر رکھا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جب آپ اس کو ریسٹ کے لیے رکھیں گے نا تو اس کے اوپر پانی آ جائے گا تو پھر آپ نے دوبارہ سے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک کباب اٹھانے اور اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر بھی بیٹر ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو یہ کام ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر ڈالنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کانٹا لے لے یا ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے جب بیٹر لگ جائے گا تو پھر ہم نے جو اپنا نا پر انہا فرای پین میں آئل گرم کیا ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے تو چلیے اب اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر اپنے کباب ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ون بائی ون کر کے اسی طرح سارے کباب جو ہیں وہ اپنے بیٹر میں ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائی پین میں ڈالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست جو ہیں وہ ہمارے کباب بن جائیں گے لیکن یہاں پر آپ نے پھر دو تین منٹ کے لیے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اسی طرح رہنے دینا ہے اور پکنے دینا ہے جب آپ دو تین منٹ ہو جائیں گے تو پھر ایک سائٹ سے یہ ہلکے سے جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو پلٹیں گے تو یہاں پر ابھی ہم ان کو فرائی ہونے دیتے ہیں اور پھر ان کو جب ایک دو منٹ ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو پلٹیں گے تو یہاں پر اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بنیں بیل بٹن کو بھی دوبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچیں اور آپ لوگ میری یوسفل ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ہی کومنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اگر آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں تو پھر بھی بتایا کریں کہ آپ لوگوں نے میری ریسپی جو ہے وہ بنائی اور بہت اچھی بنی تو دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ ویڈیو میں مینچن کروں تو وہ بھی آپ لوگ جو لوگ اچھا سا کومنٹ کریں گے میں ان کے نام کو بھی مینچن کیا کروں گی تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کباب جو ہیں وہ ایک سائٹ سے پک گئے اب ہم ان کو فلیپ کر دیتے ہیں اور کسی بھی چمٹے کی مدد سے آپ لوگ کر لیں چمچ کی مدد سے کر لیں اب ہم ان کو دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دوسری طرف سے بھی پکتے وینے دو منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور آپ یقین کریں کہ خشبو بھی اتنی پیاری آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی یہ اوپر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بے اختیار کہنے کو دل کرتا ہے کہ میرے پروردرگان نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینز کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ